آپا گوشت گلانے کے لیے عموماً بکرائیت کا گوشت دیر سے کلتا ہے تو گلانے کے لیے پپیتا تو آپ بتاتی ہیں بچ اس کے علاوہ بھی کوئی اسی چیز جس سے گل جائے نہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں بس یہ کہ گرم پانی ڈالو گوشت میں اب بکریت کے گوشت کو ہمیشہ بغیر دھوئے بھی آٹے کی بھوسی مگا کے رکھ لو کیونکہ دکانوں سے ختم ہو چکے آٹے کی بھوسی مگا کے رکھ لو بیٹا اور جیسے تم نے بکریتا گوشت گھر میں آیا یا تم نے گھر میں زبیہ ہوا ہے اور گھر میں استعمال ہو رہا ہے تو بغیر دھوئے بھی آٹے کی بھوسی گوشت پہ لگاؤ اچھی طرح سے اور چلنی میں رکھو اور پھر نیم گرم پانی سے گوشت دو گوشت میں اتنا سا بھی بلڈ نہیں ہوتا ہے اتنی سی بھی سمیل نہیں ہوتی گوشت کالا نہیں ہوتا کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بکرا کٹتا ہے ہم جو بزار سے لاتے ہیں وہ تو پوری رات زبیہ ہوتا ہے وہ ٹنگے رہتے ہیں تو بلڈ ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے لیکن جب گھر میں زبیہ ہوتا ہے تو وہ بکرا بچارہ چیختا رہ جاتا ہے ہم اس کا حصہ کٹ کے پکانا شروع کر دیں تو وہ بلڈ اندر رہتا ہے اس کے تو وہ گوشت کالا بتمزہ ہوتا ہے اس میں سمیل ہوتی ہے تو جب گوشت کٹ جائے اس کو بغیر دھوئے بھی آٹے کی بھوسی لگاؤ اور پھر دھو دھونے کے بعد ہمیشہ گرم پانی ڈالو بہت سے گوشت ایسا کہ اس میں ہم پپیتہ نہیں لگا سکتے جو سالن بنا رہی ہو تو اس میں پپیتہ نہیں لگا رہی ہے لیکن اگر تکے بنا رہی ہو بھنا بنا رہی ہو تو اس میں پپیتہ لگے گا لیکن اگر ایسا ہے اگر اگر واقعی گوشت مشکل ہے تھوڑا سا لگا لو کوئی بات نہیں لیکن گرم پانی ڈالو ٹھیک بھون کے بھی شروع میں بھی تو گوشت کا ریشہ بہت جلدی گلتا اور گوشت مسالہ اچھے رنگ کا